اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب میرا نام ہے خرمشیزاد آج کی اس ویڈیو میں ہم WHMCS کو مینویل انسٹال کریں گے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ون کلک انسٹالر کے تھوڑ انسٹال کیا تھا اور WHMCS کیا ہے اس کے بارے میں میں آریڈی بریف کر چک ہوں پچھلی ویڈیو میں اور اگر آپ نے نہیں دیکھی تو پہلے اس ویڈیو کو ضرور فاسٹ کر لیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں WHMCS کی ویب سائٹ پہ آپ اپنا اکاؤنٹ لاؤگن کریں اور یہاں پہ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں آپ کا WHMCS ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو چکا ہے تو جیسے اس کی ڈاؤنلوڈ کمپلیٹ ہوگی ہم اس کو دوبارہ اپلوڈ کریں گے ڈاؤنلوڈ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو اپلوڈ کریں گے واپس چلتے ہیں سی پینل میں سی پینل میں واپس آنے کے بعد یہاں پہ آ جائیں فائل مینیچر پبلک ایچ ٹی ایم ایل اور یہ وہ فولڈر ہے جس کے اندر میں اپلوڈ کرنا چاہا رہا ہوں فائل سیلیکٹ کریں فائل ہم نے اپلوڈ پہ لگا دیا ہے جب تک یہ فائل کمپلیٹلی اپلوڈ ہوتی ہے تو تب تک ہم اس کی ڈیٹا بیس بنا لیتے ہیں تو واپس چلتے ہیں سی پینل میں یہاں پہ MySQL ڈیٹا بیس وزٹ پہ آ جائیں ڈیٹا بیس کا نیم ٹائپ کریں نیکسٹ کریں ڈیٹا بیس کا یوزر نیم پاسورڈ جو ہے وہ آپ نے رینڈم جنریٹ کرنا ہے یہاں پہ لوگ غلطی کرتے ہیں ایک پاسورڈ ایسا لگا دیتے ہیں جو آپ کو یاد رہے یاد رکھیں یہ پاسورڈ دوبارہ کبھی بھی آپ کے پاس استعمال نہیں ہوگا اور اگر ہوگا بھی تو یہ ایک فائل کے اندر سیو ہوتا ہے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں تو اس لیے آپ نے اپنا پاسورڈ نہیں لگانا کوئی سسٹم جنریٹڈ رینڈم پاسورڈ لگا دیں جو پاسورڈ میں نے جنریٹ کی ہے وہ یہاں پہ آ چکا ہے اب میں اس کو کروں گا کریئٹ یوزر یہاں پہ میں اس ڈیٹا بیس کو اس یوزر کے ساتھ اسائن کر دوں گا میک چینجز تو یہ ہمارا یوزر اس ڈیٹا بیس کے ساتھ آسائن ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنی فائل اپلوڈ کے اوپر فائل ہماری اپلوڈ ہو چکی ہے اور ہم چلتے ہیں واپس تو یہ ہماری فائل آ گیا ہے اس کے اوپر کلک کریں ایکسٹریکٹ فائلز ریلوڈ کریں فائلز ہماری ایکسٹریکٹ ہو گئی ہیں لیکن وہ ایک فولڈر کے اندر ہیں اب سب سے پہلے ہم ان فائلز کو موف کریں گے اپنی مین ڈائریکٹری میں تو میں نے ان فائلز کو سلیکٹ کیا اور یہاں سے ٹریک اینڈ ڈڈراب کر دیا اس فولڈر کے اندر تو یہ میری ساری فائلز اس فولڈر کے اندر جا چکی ہیں اب ہم اس سب ڈومین کو ہیٹ کریں گے سب ڈومین کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آ رہا ہے ویکم ٹو ڈو ایچ ایم سی ایس کلک ہیئر ٹو پک این آئی اگری بگین انسٹالیشن اس نے میرا سسٹم چیک کر لیا اب ہم یہاں پہ یوزرنیم پاسفورڈ اور ڈیٹا بیس نیم انٹر کریں گے ڈیٹا بیس کا یوزرنیم اور پاسفورڈ سیم رکھا تھا ہم نے وہ انٹر کر دیا اب یہاں پہ آئے گی کی کی کے لیے واپس آپ WHMCS میں آجائیں اور اپنی کی کو کاپی کر لیں کی ہم نے انٹر کر دیا اس کو کنٹینیو کریں گے اچھا یاد رکھیں یہاں پہ پروسس میں ٹائم لگ سکتا ہے اگر آپ نارمل سرور یوز کر رہے ہیں نارمل سے مراد اگر آپ کے سسٹم کے اندر ہارڈ ڈسک لگی ہے تو کیوری پروسس ہونے میں ٹائم لیں گی کوشش کریں جو آپ ہوسٹنگ یوز کر رہے ہیں وہ SSD ہو یا پھر NVMe SSD NVMe SSD ہوسٹنگ SSD سے بھی زیادہ فاسٹ ہے کیونکہ NVMe SSD لیٹس ٹیکنالوجی ہے اور خالی SSD کی اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا آپ کے سرور کے جو ہارڈ ویر ہیں ان کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے پروسیسر کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ریم کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے تو فیلال ہم باقی ڈیٹیل جو ہیں اس کو فل اپ کرتے ہیں میں نے ساری انفرمیشن فیل کر دی ہم اس کو کمپلیٹ سیٹ اپ کرتے ہیں تو آچھا جب یہ انسٹالیشن کمپلیٹ ہوگی ہے تو یہ بتا رہا ہے ایک پہلے سٹپ میں آپ نے انسٹالڈ ڈیریکٹری کو ڈیلیٹ کر دینا اور اس کے کچھ سیکیورٹی پروٹوکول ہیں ان کو فالو کریں اور پھر کرون کے اندر یہ آپ لنک ایڈ کر دیں ہم اس لنک کو کوپی کر لیتے ہیں واپس جلتے ہیں اپنے سی پینل میں اور یہاں سے سب سے پہلے ہم کرون اپنی ایڈ کریں گے میں نے سرچ کیا کرون کو اور یہاں پہ آگئی کرون کرون ایڈ کرتے وقت یہاں پہ ایک باکس آ رہا ہوتا ہے ای میل کا اس کو اپ ڈیٹ پہ کلک کر دیں ورنہ بہت ساری ای میلز جنریٹ ہو جائیں گی کرون کی سیٹنگ رکھوں گا میں دس منٹ کے اوپر دس منٹ میں ایک مردبہ ہٹ کریں کرون ہماری ایڈ ہو چکی ہے اب چلتے ہیں فائل مینیجر میں انسٹال فولڈر کو ہم کر دیں گے ڈیلیٹ اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک فائل بھی تھی اس کو بھی ہم ڈیلیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں واپس ڈبلیو ایچ ایم سی ایس میں گو ٹو ایڈمن ایریہ سیکیورٹی پروٹوکول کو میں نے بتایا ہم نیکس ویڈیو میں فائلو کریں گے اس لنک کو ہم اوپن کر کے ایک نئے ٹیب میں اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں گو ٹو ایڈمن ایریہ لاغن ڈیٹیل میں نے انٹر کیا اس کو ہم نے کر لیا لاغن تو یہ ہمارا ڈیشپورٹ ہمارے سامنے آ چکا ہے اچھا ایک چیز اور آپ کو بتاتا چلوں یہ ڈیویلپمنٹ لائسنس ہے اور اس کو ہم پبلک نہیں کر سکتے تو جس یوریل پہ میں نے ابھی انسٹالیشن کی ہے یہ آپ کے لئے ایکسیسیبل نہیں ہوگا کیونکہ میں اس کو بلوک کر دوں گا یہ صرف ویڈیو بنانے کے پرپس کے لئے ہم اس کو استعمال کریں گے یا جو بھی آپ کو ٹریننگ دی جائے گی اس کے اندر ہم اس یوریل کو یوز کریں گے لیکن میں پھر بتاتا چلوں یہ پبلک ایکسیس کے لئے نہیں ہے تو آپ اس لنک پہ اگر چلے بھی جاتے ہیں تو یہ آپ کے اوپن نہیں ہوگا اس کی اوپر فاربیڈن یا نارٹ فارنڈ کا پیج آئے گا تو اس کی جو نیکس سیٹنگ ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ